بھارت ایک ایسا باغ ہے جس میں الگ الگ جاتیوں کے اور الگ الگ دھرموں کے پھول کھلتے ہیں ہمیں ایسے ویعپاریوں کی آوشکتہ نہیں ہے جو ویعپار کرنے کے لیے ان پھولوں کو ڈالیوں سے الگ کر دیں ہمیں ان مالیوں کی ضرورت ہے جو الگ الگ پھولوں کو سلیکے سے سجا کر باغ کے سوندرے میں وردھی کریں جو چاند کروا چوتھ کا عرگ لیتا ہے وہی چاند عید کی اطلاع بھی دیتا ہے چاند نے کبھی محسوس نہیں کیا ہندو اور مسلم کیونکہ چاند کو ووٹ نہیں چاہیے جاتی کی سمسیا کا ایک ہی سمادھان ہے کہ جب وہ توڑنے آئے تو ہم ٹوٹے نہیں جن سماچار پتروں میں دویش کی خبریں چھپیں انہیں ہم پڑھنا بند کر دیں تو سماچار پتر اپنے آپ سدھر جائیں گے بھارت کی پہچان ہے شانتی اور جب شانتی کی لکیر بڑی ہو جاتی ہے تو اشانتی پھیلانے والوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں ہم اشانتی پھیلانے والے لوگوں کو اخبار کی سرکھیوں میں چھاپتے ہیں اور جو شانتی کے دوتھ ہیں ان کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں بڑی بات کہنے کے لیے آواز کا اونچہ ہونا بہت ضروری نہیں اگر ہم اپنے دھرم کو اور اپنی جاتی کو اپنے گھر تک سیمیت کر لیں اور دیش کے لیے ایک دھرم گرند سنشت کر دیں وہ بھارت کا سمویدھان تو پھر نہ تو کسی کو بھارت ماتا کی جائے بولنے میں آپتی ہوگی نہ کسی کو وندے ماترم بولنے میں آپتی ہوگی تو ایک بار اس منتر کو سب لوگ مل کر بولتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ ہم ہندو ہیں مسلم ہیں اچھی جاتی سے ہیں نیچی جاتی سے ہیں بھاج پاسے ہیں کانگریس سے ہیں ایک بار بھارتی ہو کر بولتے ہیں وندے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بس یہی جوش بنا رہنا چاہیے اس کو بولتے ہوئے اندر سے بی جے پی فیل نہیں ہونی چاہیے تو رام چاریت مانس ہمیں سکھاتی ہے کہ رام کے سامنے چنوٹی تھی کہ ایک طرف ادھکار تھا کہ راجے کرو اور دوسری طرف کرتبے تھا کہ ون جاؤ تو رام نے ون جانا چنا ہمیں پہلے کرتبے کی اور دھیان دینا چاہیے ہمارے پاس دو پران ہیں ایک بتاتا ہے کہ جب جب جاتی ہے بھیدباب کیا گیا تب تب کرن اور ایک لفدے پیدا ہوئے اور جب جب جاتیوں کا سممان کیا گیا تب تب نشاد اور سگریب پیدا ہوئے جب سنگیت سے پوچھا گیا کہ تمہاری جاتی کیا ہے تو سنگیت نے کہا مجھے محمد رفی بھی چاہیے اور لطا منگش کر بھی ہمیں بھارتی راجمیتی میں پنڈت اٹل بیہری واجبہی بھی چاہیے اور اے پی جے ابول کلام بھی